جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرمونی آرٹری کے انرزم بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھرومبو فریبائٹس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرمونی آرٹری پرمونی آرٹری کے ساتھ اسوییٹ کرتے ہیں اس کے نام ہوتا ہے ریس ملسین اینرزم ٹھیک ہے پرمونی آرٹری ٹی بی کے ساتھ اسوییٹ کرتا ہے نیکس تو چیز ہوتی ہے ہمارے پاس انفاق کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں انفاق میں پیدا سائن ہوتا ہے ویسٹر مارک سائن جس میں ہمارے پاس ریجنل اوریگیمیاں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک لنگ کا سیگمنٹ ہوگا جس میں آپ کے پاس اولیگیمک رنگ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے لنگ بنا ہوا ہے رنگ کا ایک پرٹیکولار ریجن ہے جہاں پر سپلائی نہیں ہوگی یہ ویسٹر مارک سائن ہوتا ہے پھر اگر آپ کو ایک پرمونی آرٹری انلارج ملے یہ فلیش پر سائن کراتا ہے اور اگر آپ کو پیریفرر ویچ شپ اپیسٹی ملے ہمٹنز ہمپ ٹھیک ہے اوپیٹی سیٹی کا نام ہے ہمٹنز ہمپ اور اگر آپ کو اولیگیمیاں میرے اس کا نام ویسٹر مارک سائن ہے پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمارے پاس برانکو جینک سسٹ کی بات آ جاتی ہے کہ برانکو جینک سسٹی موسٹ کامل لکیشن کیا ہوتی ہے تو موسٹ کامل لکیشن جو ہے وہ سب کیلنر ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ میں کے نیچے ہوتی ہے پرانکو جینک سسٹ کی اس کے بعد ہسٹو پلازما کی اگر بات کریں ہسٹو پلازما کے ساتھ جو انفیکشن اسوسیٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے سوفٹ ٹیشو ماسس ویچن در کیلسیفکیشن ویچن دی میڈیا سٹینم ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو سپریہ آمینہ کائبہ سنڈروم ہوتی ہے اور اس ڈیزیز کا نام ہوتا ہے فائبروزنگ میڈیا سٹینائیٹس اگر اس کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں میڈیا سٹینم محاسس کی تو سب سے کومن جو ہمارے پا ہوتا ہے پوسٹ ٹھیک ہے میڈیا سٹینم میں وہ نیورو جینک ٹیومر ہوتا ہے پیرا بیٹی میں محاسس ہوتا ہے شہانوان نیورو فائبرو محاسس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ پوسٹ ٹھیک ہے میڈیا سٹینم میں جو چیز آتی ہے اس میں تھریزیمیاں والے پیشن آتے ہیں جن کے ہمارے پاس ایکسٹر میڈلوری ہیمیٹو پویسس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ میڈل میڈیا سٹینم کے محاسس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس برانکوجینک سسٹ میں آپ کو بتا دیئے میڈیا سٹینم لائپوما وغیرہ ہوتے ہیں اور فائبروزنگ میڈیا سٹینائٹس ہو رہا ہوتا ہے انٹی ہے میڈیا سٹینم کی بات کریں اس میں ہمارے پاس تھائمومانز ہوتے ہیں اور جرم سیل ٹیومر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لی اس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس پوچھ جاتے ہیں کہ سوپیس ٹیومر کے ساتھ سب سے زیادہ کون سا ٹیومر اسسوسیئیٹ کرتا ہے اور بتائیں گے اس کومس سیل ٹیومر سی اے ٹو ٹی ٹو ریڈیکولر پین ہوگا اور پیشن کو ہارنر سنڈروم ہوگی ٹھیک ہے پھر اگر ایک ایمپائیما اور وہ چیسٹ وال کے اندر چلا جائے اس کا ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے اور وہ کہلاتا ہے ایمپائیما نیسی سٹینس ٹی بی کے ساتھ اسوسیئیٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ گوڈ پاسچر سنڈروم ہوتی ہے گوڈ پاسچر میں ہیمریجز ہوں گے ریکن پیشن کو پرمونری اوپیسٹیز ہوں گی جو اپنی لوکیشن چینج کریں گی اور اس کے بعد ہوتا ہے ویجنر گلومیٹوسس ویجنر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویجنر جو ہے اس میں ہمارے پاس جو چیز انوالف کرتی ہے وہ لنگ کو سینسس اور اس کے علاوہ کرنیس کے انوالف ہوتے ہیں اور موسٹ کومنلی جو ہے وہ ہمارے پاس لنگ سنوالمنٹ ہوتی ہے اگر تینوں میں پوچھا جائے تو اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں نوڈیوز ڈیوز وید کیوٹیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آہ کیاپلان سنڈروم ہوتا ہے اگر آپ کو پاس ایک پیشن ہو جس کو ریومیٹوائیٹ آرثرائٹس ہو رہا ہو اس کے ساتھ اس کو اپر لنگ میں جو ہے وہ ملٹیپل نوڈیوز مل رہے ہو ہوں کیوٹیٹنگ نوڈیوز ہوں تو پھر آپ نے وہاں پہ کیاپلان سنڈروم لگانا ہے پھر کچھ ڈیز کی اسوسیشن ہے جس میں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اگر آپ کو ینگ لیڈی ملے پھر آپ نے لیوپس لگانا ہے ایسری لگانا ہے ریومیٹوائیٹ آرثرائٹس آپ کو میں نے بتا دیا کہ لنگ میں نوڈیوز آ رہے ہوں گے ہنی کومبنگ ہوگی پھر اسکرلوڈرما ہے جس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ نسائی پی لائک پیٹرن آ رہا ہوگا لنگ کے اندر نسائی پی لائک پیٹرن اور اسو فیگس ٹائلیٹڈ ہوگا اگر آپ کو ملٹیپل تھن والد سسٹ میں لنگ کرنا تو پھر اس جارگن کی بات ہوگی اور اگر پری رومیٹی اپر لوپ ڈیزیز انوڈ ہو تو پھر ہم نے وہاں پہ انکائی روزنگ سپون ڈائلیٹس لگانا ہوتا ہے یہ ہوگیا جی اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس منیر کوہن ڈیزیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹریکیا ڈائلیٹڈ ہوتی ہے مور دین 3 سینٹی میٹر سے زیادہ ڈائلیٹڈ ہوتی ہے ٹریکیا ڈائلیٹڈ ہوتی ہے ٹریکیا ڈائلیٹڈ ہوتی ہے بڑی مرے تو پھر آپ کو منیر کوہن ڈیزیز ٹریکیا بک منیر کوہن ڈیزیز اگر آپ کو ایک چیز مل رہی ہو آپ کو کہے کہ چیز مل رہا ہے تو پھر آپ نے ویلیہم کیمپیل سینڈروم لگانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی پیشن ینگ پیشن ہے اس کو اپر لوگ برونککٹیس مل رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی اپسنٹ واسٹ ڈیفرنس ہے تو وہاں پہ سسٹک فائبروسس لگانا ہے اور اگر آپ کو ملتا ہے کہ لنگ میں لور لوگ کی انوالمنٹ ہے اور اس پیشنٹ کے جو اسپرم ہیں وہ ابنورمل ہیں تو اپنے وہاں پہ پرامری سیلیری ڈسک آئینیزیا لگانا ہے ٹھیک ہے پرامری سیلیری ڈسک آئینیزیا کارٹرجینر اور سیٹرس انورسنس کے ساتھ اسوسیئٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو سسٹک فائبروسس کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اپر لوگ انوال ہوں گی پرامری سیلیری ڈسک آئینیزیا میں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسا ہے کہ موسٹ کومن ٹیومر جو ٹریکیا کا ہوتا ہے وہ اسکومس سیل کارسینومہ ہوتا ہے اگر ٹریکیا آپ کی ویریتھین ہو جائے تو اسکومس سیبرس شیٹ ٹریکیا کہتے ہیں یہ سی اوپیڈین میں ہوتا ہے اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ ہائپرسنسوری نیومنائٹس وغیرہ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ہائپرسنسوری نیومنائٹس اگر آپ کے بعد ملٹیپل گراؤن گلاڈ نوڈیول آ رہے ہوں تو پھر آپ سوچیں گے الڈیفائن سینٹین اولوپل گراؤن گلاڈ نوڈیول آ رہے ہوں تو پھر آپ اس کو لگائیں گے سب ایکیوٹ ہائپرسنسوری نیومنائٹس اور اگر یو آئی پی لائک پیٹران آ رہا ہو اور یو آئی پی لائک پیٹران آ رہا ہو اور اس کے ساتھ آپ کو برانکک ٹیسز مل رہے ہو تو پھر آپ وہاں پہ خرونک ہائپرسنسوری نیومنائٹس لگائیں گے گراؤن گلاڈ نوڈیول کنسولیڈیشن ایئر ٹرپ ٹرپنگ اچھا جی پھر اگر آپ کو لنگ میں ملیں کہ فلینگ اوپیسٹیز ہیں جو آپ نے لوکیشن چینج کر رہی ہیں تو پھر آپ سکوپ لگائیں گے اور اگر آپ کو ایسی ملیں کہ نوڈیول کے نوڈیول کے اراؤن تو پھر وہاں پہ آپ لگائیں گے انویزف ایسپرٹیلوسس ٹھیک ہے یہ کرونک ہائپرسنسوری نیومنیا آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کے بعد پھر ہے پرمونی ایلویل پروٹینوسس اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ کریزی پیوین انفیکشن آتا ہے اسموکنگ کیسٹری ہوتی ہے اور اس کے روا ہمارے پاس پرمونی فائبروسس میں یہ جا سکتا ہے کریزی پیوینگ فیمس سینیریو ہے کئی دفعہ پوچھا گیا ہے اس میں انٹرلوبلس سیپٹل ٹھیکننگ اس کا آنسر ہمارے پاس پرمونی ایلویل پروٹینوسس ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ فکس ہیں جیسا کہ آپ کو میں بتایا ہے جیسا کہ آپ کو میں بتایا ہے جیسا کہ آپ کو میں بتایا ہے کہ کریپٹو جنگ نمونیاں جو اس میں ہمارے پاس ملٹیپل فلینگ اوپیسٹیز ہوتی ہیں دیٹا ریزول فید سٹیروائٹس ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کنجسٹیو ہارڈ فیریر سی ایچ ایف کے ہمارے پاس تین اسٹیجز ہوتے ہیں پہلے میں جو ہے وہ ری دیسٹریبیوشن ہوتی ہے دوسرے میں انٹرسٹیشر ایڈیما آتا ہے اور تیسرے میں الویلر ایڈیما آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ریمونک ہے ری ای 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 ٹھیک ہے ریا ہوگا پھر آپ کے پاس ریا میں آئے گا انٹرسٹیشل ایڈیما ہوگا جس میں کرلی بی لائنز پہلی برانکیل کفنگ وغیرہ آئے گی جب یہ بھی گزر جائے گا تو پھر اس کے پاس آئے گا ایڈیما جس میں آپ کو فلافی ایڈیس پر سپیسٹیز ملیں گی تو یہ بنا رہی ہے ری ڈیسٹیبیشن انٹرسٹیشل ایڈیما اینڈا ایڈیما ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس سٹیجنگ آف سارکوی ڈوسیس ہے ون میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹو میں نوٹس پلس پینکائمل ڈیزیز ہوتی ہے اور تھری میں ہمارے پاس جو ہے وہ صرف پینکائمل ڈیزیز رہ جاتی ہے اور فور میں ڈیزیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سارکوی ڈوسیس کے ساتھ آپ کو بائی لیٹرل ہائی لار بائی لیٹرل ہائی لار لیمپ نوٹس میں نے سارکوی ڈوسیس کے ساتھ پھر یہ آہ اور رائٹ پیرا ٹریکر لیمپ نوڈ میں نے تو پھر یہ ون ٹو تھی گارلنٹ سائن کیا ہوتا ہے ون ٹو تھی سائن آ رہا ہوگا لیمپ نوڈ کے ساتھ رائٹ پیرا ٹریکر سٹرائپ کی وائیڈنگ ہو رہی ہے اس کا گیلیم اسکین پر پوزیٹیف ہوگا یہ لیمپ ڈا سائن کہلاتا ہے یہ بھی سارکوی ڈوسیس کا ہی سپیسیفک ہے اے سی لیولز بڑھے ہوں گے ان پیشن کے اور ہائپر کیلسیمیا بھی ان پیشن کو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک سٹوری کریئر ہو گئی اچھے لیے اگر ایک پیشن ہے آپ کو لنگ میں ڈیجیز مل گئی ہے اور سموکر کی جو ہے وہ اپائیکل ٹو بیزر ہوتا ہے ٹھیک ہے اپائیکل ٹو بیزر ہوتا ہے یعنی کہ ایک تو یہ لوہر لوگز کو زیادہ انوالف کرتا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے ہنی کومبنگ ملتی ہے ہمیں اس کے اندر اور ٹریکشن برانکیٹس ملتا ہے اس کے کاؤنٹر پارٹ نسائی پی ہوتا ہے جو میں آپ کو یہ پڑھایا تھا سکیلوڈراما کے ساتھ کرتا ہے اور اس میں ہمیں گراؤنڈ کلاس زیادہ پیٹرن ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گئی پاس اچھا اس کے پاس ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کہ آپ کو بی سی کیوں میں مل لائے ٹرم پیری لیمفیٹک نوڈیولر ٹھیکننگ مل لائی ہے اس کا جواب دو ہو سکتے ہیں تو سارکویڈوسز ہوتا ہے یا پھر لیمفینجائٹک سپیڈ آف سی اے ہوتا ہے ریئر میں سیری کاؤسز ہوتا ہے اگر رینڈم نوڈیوز مل لائی ہے آپ کو لنگ کے اندر تو پھر وہاں پہ آپ جو ہیں مل جاری ٹی بی سوچیں گے اور اگر سینٹری لوبلر ہیں تو پھر وہاں پہ آپ نے آر بی آئی ایلڈی وغیرہ سوچنا ہے یا پھر ہائپر سینسٹری نیومونائیٹس ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی کریئر اچھا ہی آئی ایلڈی کے پاس جو نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے سیری کاؤسز سیری کاؤسز میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ایٹو لیڈ ٹو پروگریسیب میسیب فائبروسیس ٹھیک ہے اپائیکل ماسز آتے ہیں ریڈیشن سٹرینڈ کے ساتھ اپر لوپس میں زیادہ ہوتا ہے سیری کاؤسز سیری کاؤسز کی نیومونک اس طرح بھی آ رکھیں کہ سیری کاؤسز جانا سیری کا مطلب زمین میں ہوتا ہے سیری کا لیکن کہ اپر لوپس کو انوالف کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اگر کوئی کول ورکر کی بات ہے کہ کول ورکر کام کرتا تو وہاں پہ اپنے کول ورکر نیومونیوسس لگانا ہوتا ہے جب بینائن آپ کو اس بیسٹوسیس ملے گا اس کے ساتھ راؤنٹ ایلیکٹیس اسو سیٹ کرتا ہے اور میزو تھیریوں میں ہمیں پیلیورل رن ملے گی ٹھیک ہے کیا ملے گا پیلیورل رن کا ورن ملے بھی سی کیوں میں تو ہم نے لگانا ہوتا ہے میلک ملے میزو تھیریوں میں اور پھر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ تین ٹائپس کے ایمفائسیما ہوتے ہیں سب سے کومن ہوتا ہے ایمفائسیما ہوتا ہے کہ فلیٹننگ آف تی ٹائی افرام ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سب پر کر لیں گے اس سے پھر most common پوچھے تو sentry lobular لگائیے گا اور اپر زون کو sentry lobular زیادہ فیبر کرتا ہے ٹھیک ہے اپر لوپ کو جیدہ involve کرتا ہے اور ٹھیک ہے ہمارے پاس ملوبئلہ ہوتا ہے جس میں نیکس common ہوتا ہے alpha 1 entry trypsin کے ساتھ رسوسیئٹ کرتا ہے اس میں ریٹیلننگہ آتا ہے اور lower low کو involve کرتا ہے ٹھیک ہے lower low کو involve کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا تھرڈ ٹائپ پیرا سپٹر ہوتا ہے پھر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آنی چاہیے جیسا کہ پی سی پی نمونیاں ہیں اس میں ہمارا پر گراؤنڈ گلاس اپیسٹی آتی ہے اور ہائلار اور میڈ زون کی زیادہ انوالم ہوتی ہے گیریم اسکین پر یہ ڈیفیوز اپ ٹیک شو کرے گا اور تھریم پر نیگٹیو ہوگا بائی لیٹرل تھن والد سسٹ ملیں گی اگر آپ کے پاس جارگن سنڈروم کا سینریو لگے جس میں تو آپ نے وہاں پر لائی پی لگانا ہے اس جارگن کے ساتھ لائی پی ہے یہ ہر دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر جارگن سینریو بننا ہو تو وہاں پر لائی پی لگائیے گا اور برٹ آگ ڈیوب سنڈروم کا میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ چھوٹی چھوٹی سمال سسٹ ہوں گی لیم کا کریٹریہ ہوگا اس کے ساتھ آپ کو ہوں تو انکو سائٹوما اور کروموفوب ٹائپ کے آرسی سی ملنے ہوں گے اچھا لسی ایج میں کیا ہوتا ہے لسی ایج میں ہمارے پاس بیزائر شیپ سسٹ ہوتی ہیں بیزائر شیپ سسٹ ہوتی ہیں اور تھکر سسٹ ہوتی ہیں لہم میں کیا ہوں گا لہم میں آپ کے پاس ٹیوبرس اسکلروسس کے ساتھ ہوگا اور اس کے رابہ سسٹ ہیں وہ ریگلر ریگلر ہوں گی ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے سی کے ایم سی کے ایم بچوں میں ہوتا ہے سی کے ایم کی تین ٹائپ ہوتی ہیں پہلے والے میں صرف پیور سسٹ ہوتی ہے دوسرے میں سسٹ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور تیسرے میں سورید ماسٹ لائک ہو جاتا ہے جو ٹائپ لگے وہ آپ لگا دیجئے گا ابھی جو میں نے بیسی کی پوچھا رہا وہ ٹائپ ون گیا پوچھا رہا پھر دو ٹائپ کا سیکویسٹریشن ہوتا ہے انٹرالوبار ایکسٹرالوبار اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پندرہ سال سے بڑا پیشن ہو تو ٹھک سے انٹرالوبار لگا رہے ہیں اگر چھوٹا ہے نیو نیٹ ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ ایکسٹرالوبار لگانا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں انٹرالوبار کی اپنی پلیوال کورنگ نہیں ہوتی جبکہ ایکسٹرالوبار کی اپنی پلیوال کورنگ ہوتی ہے اور انٹرالوبار جو ہے اس کا جو ہے پلمونری وینس ٹرینیج ہوتا ہے جبکہ جو ایکسٹرالوبار اس کا سسٹمک وینس ٹرینیج ہو گا یعنی کے آئی وی سی میں یا ازائیکس وغیرہ میں جا کے کھولے گا وہ اگر آپ کو ایک سائٹ کا پیکٹرال مسل ایپسینٹ ہے تو پھر آپ نے پولینڈ سینڈروم سوچنا ہے ٹھیک ہے اور پیکٹرال مسل کے بعد اگر لنگ ہی چھوٹا ہے تو وہاں پہ آپ نے سوئر جیم سوچنا ہے ٹھیک ہے سوئر جیم سوچنا ہے ملٹیپل لنگ ماسز آ رہے ہوں بچے میں نوٹ ٹریٹیپل ہوں تو اے بی ایم سوچی گا اور اگر فنگر ان گلو اپیرنس آ رہی ہو تو برانکیر ایٹریجر سوچی گا پاپکونڈ لائک کیلسیفیکیشن لنگ میں تو وہاں پہ ہیمارٹوما لگائیے گا اور کیپوسیس سارکوما میں ہمارے پاس لنگ میں فلیم شیپ اپیسٹیز آتی ہیں اچھا ہوجکن اور نون ہوجکن کا فرق دیکھ لیتے ہیں ہوجکن اوپر ہوتا ہے ہوجکن لیم فرما اوپر کا مطلب لنگ کو زیادہ انوالف کرے گا نون ہوجکن اپڈومن کو زیادہ انوالف کرے گا ٹھیک ہے پھر کچھ چیزیں ہیں جو آنی چاہیے جس میں ہمارے پاس جو کینن بال میٹس ہیں وہ رینل اور کوریو کارسینوما یا ٹیسٹس سے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹی بی کا انفیکشن صحیح نہیں ہو رہا ہے اور نیومو تھوریکس صحیح نہیں ہو رہا تو وہاں پہ برانکوپلیول فسٹولا مارک کیجئے گا اور جناب آری اگر آپ کو ایک چیز مرے جس میں آپ کو لنگ میں گراؤنڈ گلاس لائک نولیول آ رہی ہو جو کہ صحیح نہیں ہو رہی ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ میری مری انویزف ایٹینو سیے سوچنا ہوتا ہے لارج سیل کارسینوما لنگ کا جو ہوتا ہے وہ پیریفرل بیس ہوتا ہے ایڈینو سیے بھی پیریفرل ہوتا ہے اپر لوپ کو انوالف کرتا ہے اس کوامس جو ہے وہ آپ کا سینٹرل ہوتا ہے پیرا تھائراد ہارمونیلیٹر ہوتا ہے کیبیٹیٹری ہوتا ہے اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کیبیٹری آف دی لنگ کے کیا کیا ہوتے ہیں کینسل ہو سکتا ہے ویجنر ہو سکتا ہے سیپٹک ایمبرائی ہو سکتے ہیں ٹی بی ہو سکتا ہے نیومیٹو سیر اور سی کیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سیپٹک ایمبرائی کے اگر ہم بات کریں تو یہ لور لوپ میں آتے ہیں فیڈنگ ویسل سائن آتا ہے اور کیویٹیٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس جیسا کہ پرائیمری ٹی بی جو ہوتی ہے پرائیمری ٹی بی جو ہوتا ہے اس میں کیویٹی نہیں ہوتی بلکہ صرف کنسولیلیشن ملتی ہے گوہن لیجن کیا ہوتا ہے کہ لنگ میں آپ کو کیلسیفائیڈ گینلوما ملے گا اس کے علاوہ ٹی بی کی فائنڈنگ ملیں گی رینکی کمپلیکس کیا ہوتا ہے کہ گوہن فوکس ہوگا لنگ میں لیجن پڑھا ہوگا لنف نوڈ ہوں گی اور اس کے ساتھ ٹی بی کا انفیکشن کا پیچ پڑھا ہوگا یہ رینکی کمپلیکس ہے سیکنڈری ٹی بی جانا وہ اپائیکل سیگمنٹ آف دی لور لوگ میں ہوگا ٹھیک ہے لور لوگ کے سپیریر سیگمنٹ میں ہوگا یا پھر اپائیکل سیگمنٹ آف دی اپر لوگ پہ ہوگا ٹھیک ہے یا پوسٹریر سیگمنٹ کو بھی انوالف کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس پی سی پی نمونیاں ہیں پی سی پی نمونیاں کی جب ہم بات کرتے ہیں پی سی پی نمونیاں گراؤنٹ آس اوپیسٹیز کے ساتھ آتی ہیں پھر ہمارے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں پھر کچھ سائن جو دروائی کو تور ایک سیسکس سائن کے جو لنگ کا ماس ہے وہ کلیویکل سے اوپر جا رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا پوسٹریر میڈیا سی نم کے ماس کو انڈیکیٹ کرتا ہے ہائی رم اوپرلے سائن کا مطلب یہ ہے کہ ماس جو ہے وہ ایڈی ریویل آف ہائی رم آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے ماس ہے تو انٹریر میں یا پھر پوسٹریر میڈیا سی نم میں یا اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا نیکس کلاز میں انشاءاللہ مرخات ہوگی کوشش کریں گا اس میں جی ایڈی کور کریں اپنا اپنے گھر بارے خیال رکھئے گا ٹینک یو اور اللہ حافظ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اچھا کوششن سالف کرلیں ٹائم ہے آپ لوگ پاس اس کے بعد نیو بارڈ ڈاٹر ڈائیبٹنگ مدر نیزل فلیرنگ ایکسپائٹی گرنٹنگ کمپلیٹ لنگ ٹھیک ہے نیو بارڈ ہے نا اس کا آنسل کیا ہوگا اس کو آر ڈی ایس ہے ٹھیک ہے رسپائٹری ڈسٹریس سنڈروم اب یہاں دیکھیں پیکٹروارل مسل نہیں آ رہا ہے تو اس کو کونسا ڈیسیز ہوگی اس کو ہوگا پولینڈ سنڈروم لیفٹ ہیمیت اور ایکس میں ملٹیپن مانسز آ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ باگڈالک زیادہ کامر ہوتا ہے رائٹ پہ مرگ ایک نہیں زیادہ کامر ہوتا ہے باگڈالک کس کا آنسل ہوگا اس کا جواب ہوگا کونجنیٹر لوپا رہے ہیں فائسی میں ٹھیک ہے اس کا جواب ہوگا پرانکو پلمونری اس کا جواب ہوگا ڈی کونجنیٹر سیسٹک اڈینومیٹویڈ مل فارمیشن اس کو آپ ایج سی پکڑیں گا ڈھارہ سال ہے انٹرالوبار سیکویسٹریشن ہوگا سینٹر آف تی چیسٹ ہے اس کو جائے وہ مرگ ایک نہیں ہرنی ہوگا اس کا جواب ہوگا دیکھیں یہ جو انٹرالوبار ہے اٹھارہ سال والا اس کا ڈینیچ کہا ہوتا ہے ابھی آپ کو پڑھائیں میں پلمونری وینز میں ہوگا اس کا جواب ہوگا برانکو جنیٹر سیسٹ اس کا جواب ہوگا ریب ڈو میو سارکو ما ٹھیک ہے ٹھری منت ہے اور سینٹرالوبی سسٹم میں جا رہا ہے تو یہ اس کا جواب ہوگا ایکسٹرالوبار سیکویسٹریشن تو آپ بیسک اپنی اچھی کر لیں گے نا بس بیسک پوائنٹ جا دوں گا تو آپ ایزلی کوئسن سالف کر لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو فورن بڑیو کیسے پکڑیں گے ہائپر ٹرانسڈیوسنسی کے ذریعے سے ٹھیک ہے اس کو کونجنیٹرلو بار ایم فائسیما ہے ٹھیک ہے اس مول ہائی لم پوسٹ انفیکشن ایک ہی ڈیگنوزز ہے اور وہ ہوتی ہے ہمارے پاس سویڈ جیمز اس کا جواب ہوگا سی ہائپر انفلیشن اس کا جواب ہوگا اے ایل ڈیفائن مارجنس میکنگ آئی سٹی ٹھیک ہے میکنگ نمونیا مور لائکلی اے ہی کونجنیٹرلو بار ایم فائسیما موس کومن لوکیشن ہیں وہ لیف لنگ اپر لوگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکسٹرلو بار سیکویسٹریشن کا خواہبہ ہوتی ہے کہ ایل ڈیفائن مور اسوسیچن ویڈ کونجنیٹرلو بیس کریکٹ ٹھیک ہے پوسٹ ٹرم میں جنہاں میکونیم ایسپریشن ہوتی ہے ایل ڈیفائن مور Quick ٹھیک ہے ایل selected اللہ حافظ ایل ڈیفائن موسیقی